شامی روحانی جنتری دو ہزار تئیس اور مہنامہ تلسمی دنیا اگست دو ہزار تئیس فری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے واتس اپ پر میسج کریں یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا تفصیل سے جانے شامی روحانی ٹی وی کے ذریعے برج حمل ستارے اس ہفتے آپ کے حق میں ہیں آپ کو توانائی اور جوش میں اضافے کا امکان ہے جو آپ کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ سے نمٹنے میں آپ کی مدد کرے گا نئے تعلقات بنانے آپ رانے تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کا یہ بہترین وقت ہے آپ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں جوش اور تخلیقی صلاحیتوں کا احساس محسوس کر سکتے ہیں اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور اپنے منصوبوں کو عملی جامع پہنانے کا ایک اچھا وقت ہے میش کا ہفتہ وار زائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی آگ بھڑکنے کا امکان ہے اور آپ کو خطرہ مول لینے اور نئی مہم جوئی کرنے کی شدید خواہش محسوس ہو سکتی ہے تاہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ اس میں توازن رکھیں تاکہ کسی بھی غیر ضروری تنازات ادھچکے سے بچ سکیں اپنے اہداف کی طرف پیش رفت کرنے اور آپ کے راستے میں آنے والے نئے مواقع کو قبول کرنے کا یہ بہترین وقت ہے اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور اس پرجوش اور پرجوش ہفتے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں میش کی ہفتہ وار محبت کی زائچہ بتاتی ہے کہ آپ اپنی محبت کی زندگی میں جذبے اور شدت کے اضافے کا تجربہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک پرازم تعلقات میں ہیں تو آپ اور آپ کا ساتھی گہرا تعلق اور سمجھ بوجھ محسوس کر سکتے ہیں آپ کے تمام رشتوں میں مواصلت اور ایمانداری قلیدی ہوگی اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے نہ گھبرائیں اور بامانی تعلق قائم کرنے کی طرف جرت مندانہ قدم اٹھائیں مجموعی طور پر یہ میش کے لیے محبت اور رماس کے لیے ایک امید افضا ہفتہ ہے آپ کی توانائی اور جوش ہر وقت بلند ہوگا اور آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے متحرک ہوں گے یہ نیٹورک اور نئے پیشاورانہ تعلقات استوار کرنے کا بہترین وقت ہے آپ تخلیقی اور اخترائی خیالات کو دریافت کرنے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو مسابقتی برطری دے سکتے ہیں مجموعی طور پر یہ میش پیشاور افراد کے لیے ایک امید افضا ہفتہ ہے اور امکان ہے کہ آپ اپنے کریئر کے مقاصد کی طرف کچھ متاثر کن پیش قدمی کریں گے جب آپ کے پیسے کا انتظام کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کو اعتماد اور وضاحت میں اضافے کا امکان ہے آپ سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے اور اپنے مالیاتی علم کو بڑھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ آپ کے خرچ کرنے کی آدات کا دوبارہ جائزہ لینے اور زیادہ پائیدار بجٹ بنانے کا بھی اچھا وقت ہے مجموعی طور پر یہ ہفتہ میش کے لیے اپنے مالی استحکام کو بڑھانے اور اپنے طویل مدتی مالی اہداف کی جانب پیش رفت کرنے کے امید افضا مواقع پیش کرتا ہے میش اس ہفتے اپنی جسمانی اور جذباتی صحت پر توجہ دینا ضروری ہے آپ کی آلہ توانائی کی سطح کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ زور دینے اور خود کی دیکھ بھال کو نظر انداز کرنے کا شکار ہو سکتے ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کے بریک لیں اور آرام کو ترجی دیں تاکہ برن آؤٹ سے بچا جا سکے میش کا ہفتہ وار صحت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ اب توازن برقرار رکھنے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے ورزش کی نئی شکلوں اور آرام کی تکنیکوں کو تلاش کرنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مجموعی طور پر یہ ہفتہ میش کے لیے صحت کے لیے ایک ذہن سازی کا تقاضہ کرتا ہے جس میں خود کی دیکھ بھال اور اعتدال کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے اس ہفتے پیداواریت اور کارکردگی پر توجہ دینے کے بجائے اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں ذہن سازی کی مشک کریں برج سور اس ہفتے کچھ اچھی طرح سے مستحق خود کی دیکھ بھال میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یہ آپ کی جسمانی اور جذباتی تندرستی کو ترجی دینے کا بہترین وقت ہے آپ کو راحت اور خود اظہار کی نئی شکلوں کو تلاش کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے چاہے یہ آرام دے بلبلا غسل ہو یا تخلیقی منصوبہ یہ ہفتہ کچھ خود شناسی کا بھی مطالبہ کرتا ہے کیونکہ اب خود کو اپنی اقدار اور ترجیحات پر غور کرتے ہوئے پائیں گے اپنی اندرونی آواز کو سننے کے لیے وقت نکالیں اور ایسے فیصلے کریں جو آپ کے مستند نفس کے مطابق ہوں سست ہونے اور اس لمحے کا مزا لینے کی خواہش کے باوجود ورشب آپ کو اپنی ذاتی اور پیشا ورانہ زندگی میں اب بھی کچھ شیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بنیاد اور توجہ مرکوز رکھیں اور اپنے پیاروں سے تعاون حاصل کرنے سے نہ گھبرائیں ورشب اس ہفتے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے رومانوی تعلق کو گہرا ہونے کا تجربہ ہو سکتا ہے مواصلت اور فکری محرک پائیدار تعلقات کی تعمیر کے لیے قلیدی حیثیت رکھتے ہیں ورشب کی ہفتہ وار محبت کی ذائچہ بتاتی ہے کہ یہ اپنے ساتھی یا ممکنہ محبت کی دلچسپی کے ساتھ بامانی گفتگو کرنے اور نئے آئیڈیاز تلاش کرنے کا بہترین وقت ہے تاہم پیدا ہونے والی کسی بھی ادم تحفظہ حسد کو ذہن میں رکھیں اور اپنے رشتوں میں اعتماد اور کشادگی پیدا کرنے پر کام کریں آپ کی مضبوط کام کی اخلاقیات اور تفصیل پر توجہ کے ساتھ آپ اپنے ساتھیوں اور آلہ افسران پر مصبت تأثیر ڈالنے کا امکان رکھتے ہیں تاہم کام کی جگہ پر پیدا ہونے والے کسی بھی تنازات اطاقت کی کشمکش کو ذہن میں رکھیں ورشب ہفتہ وار کریئر ذائچہ آپ کو تھنڈا رکھنے اور باہمی طور پر فائدہ مند حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ دیتا ہے مجموعی طور پر یہ ہفتہ اپنی پیشہ ورانہ کوششوں میں تورس کے لیے سخت محنت اور حکمت عملی کی سوچ کے توازن کا مطالبہ کرتا ہے آپ کی مضبوط کام کی اخلاقیات اور تفصیل پر توجہ کے ساتھ آپ اپنے ساتھیوں اور آلہ افسران پر مصبت تأثیر ڈالنے کا امکان رکھتے ہیں تاہم کام کی جگہ پر پیدا ہونے والے کسی بھی تنازات اطاقت کی کشمکش کو ذہن میں رکھیں ورشب ہفتہ وار کیریئر زائچہ آپ کو ٹھنڈا رکھنے اور باہمی طور پر فائدہ مند حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ دیتا ہے مجموعی طور پر یہ ہفتہ ورش کے لیے اپنی پیشہ ورانہ کوششوں میں سخت محنت اور حکمت عملی کے توازن کا مطالبہ کرتا ہے آپ ورشش کی نئی شکلوں آخود کی دیکھ بھال کرنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کی انفرادی ضروریات اور دلچسپیوں کو پورا کرتے ہیں تاہم خود تنقید اکمال پسندی کی طرف کسی بھی رجحان کو ذہن میں رکھیں جو آپ کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خود ہم دردی کی مشک کریں اور صحت مند آدات بنانے پر توجہ دیں جن سے آپ لطف اندوز ہوں ضرورت پڑھنے پر دوستوں آپ ایشاور افراد سے تعاون حاصل کرنے کا یہ بھی اچھا وقت ہے اپنے فون سے وقفہ لیں اور ہر روز کچھ سکرین سے پاک وقت کا لطف اٹھائیں چاہے کتاب پڑھنا ہو، سیر کے لیے جانا ہو، آصرف ایک کپچائے سے لطف اندوز ہو ٹیکنالوجی سے منقطع ہونے سے آپ کو زیادہ حاضر اور ذہن ساز محسوس کرنے میں مدد مل سکتی برج جوزہ اس ہفتے کے لیے جیمنی کا ہفتہ وار ذائچہ آپ کی ذاتی اور پیشاورانہ زندگی میں ترقی اور توسی کے لیے کچھ دلشسک مواقع لے کر آ سکتا ہے آپ کو اعتماد اور مقناطیسیت میں اضافہ محسوس ہو سکتا ہے جو آپ کے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے مصبت توجہ حاصل کرتا ہے اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کرنے اور نئے تخلیقی منصوبوں کو آگے بڑھانے کا یہ بہترین وقت ہے تاہم غیر فیصلہ کنپن اخل فشار کی طرف کسی بھی رجحان کو ذہن میں رکھیں جو آپ کی ترقی کو روک سکتا ہے منظم رہیں اور ان چیزوں کو ترجی دیں جو آپ کے لیے واقعی اہم ہیں اپنے ٹورکن کے نئے مواقع تلاش کرنے اور ہم خیال افراد کے ساتھ جڑنے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کے جذبات کا اشتراک کرتے ہیں مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے راستے میں آنے والے مواقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے جیمنی کے لیے عملی اور پر امیدی کے توازن کا مطالبہ کرتا ہے آپ اعتماد اور کرشمہ میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں جو ممکنہ شراکتداروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یا موجودہ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے تاہم بیچینی اعظم کے مسائل کی طرف کسی بھی رجحان کو ذہن میں رکھیں جو پیدا ہو سکتے ہیں اپنے ساتھی اممکنہ شراکتداروں کے ساتھ کھل کر اور ایمانداری سے بات چیت کرنے کے لیے وقت نکالی تاکہ یہ اقینی بنایا جا سکے کہ اب ایک ہی صفحہ پر سنگل جیمنی نئے سماجی حلقوں کو تلاش کرنے اور نئی ڈیٹنگ ایپس کو آزمانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیمنی ہفتہ وار کریئر ذائچہ بتاتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے کریئر میں ترقی اور ترقی کے کچھ دلچسپ مواقع لے کر آ سکتا ہے آپ تخلیقی صلاحیتوں اور دلکشی میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کو ساتھی کارکنوں اور گاہکوں کے ساتھ یقصہ طور پر جڑنے میں مدد کرتا ہے تاہم تاخیر یا توجہ کی کمی کی طرف کسی بھی رجحان کو ذہن میں رکھیں جو آپ کی پیداواری صلاحیت کو روک سکتا ہے منظم رہیں اور اپنی صلاحیتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے کاموں کو ترجی دیں آپ نیٹورکن کے نئے مواقع تلاش کرنے اکریئر کے نئے راستے تلاش کرنے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کے شوق اور ہنر سے ہم آہنگ ہوں آپ ایش و عشرت اور ایش و آرام کی خریداریوں کی طرف زیادہ مائل محسوس کر سکتے ہیں تاہم اپنی خرچ کرنے کی آدات کا خیال رکھیں اور زیادہ خرچ کرنے سے بچنے کے لیے اپنے بجت پر قائم رہیں اپنے مالیاتی اہداف کا جائزہ لینے اور اپنے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو میں کوئی ضروری ایجسٹمنٹ کرنے کا یہ اچھا وقت ہے آپ آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کرنے اکریئر کے نئے راستے تلاش کرنے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو زیادہ کمائی کی صلاحیت پیش کرتے ہیں مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے مالیاتی کاموں میں رضا مندی اور نظم و ضبط کے توازن کا مطالبہ کرتا ہے اس توانائی کو ورجش کے نئے معمولات اجسمانی سرگرمیاں آزمانے کے لیے استعمال کریں جن میں آپ کی دلچسپی ہو تاہم ضرورت سے زیادہ مشقتہ اپنے آپ کو بہت زیادہ دھکلنے کی طرف کسی بھی رجحان کو ذہن میں رکھیں برن آؤٹ سے بچنے کے لیے آرام اور صحت یابی کو ترجیح دینا یقینی بنائیں مجموعی توازن اور تندرستی کو فروغ دینے کے لیے آپ متبادل شفایابی کے طریقوں جیسے مراقبہ یا ایکیو پنچر کی تلاش سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کی صحت کے حصول میں سرگرمی اور خود کی دیکھ بھال کے توازن کا مطالبہ کرتا ہے اس ہفتے شکر گزاری کی مشق پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں برج سرطان کا ہفتہ وار زائچہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے تعلقات میں تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ تعلق اور قربت کی شدید خواہش محسوس کر سکتے ہیں چاہے وہ رومانوی ساتھی کے ساتھ ہو یا قریبی دوستوں اور خاندان کے عراقین کے ساتھ اپنے رشتوں کی پرورش کو ترجیح دینے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرنے کا یہ اچھا وقت ہے جن کا آپ خیال رکھتے ہیں آپ نئی سماجی سرگرمیوں اور مشاغل کو تلاش کرنے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو ہم خیال افراد کے ساتھ جڑنے کی اجازت دیتے ہیں آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کو اس ہفتے کچھ غیر متوقع چیلنجوں اور تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم یہ بلاخر مصبت نتائج اور ترقی کے مواقع کا باعث بن سکتے ہیں پیدا ہونے والی کسی بھی رکاوٹ کو نیویگیٹ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور موافقت پر بھروسہ کریں مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں کاموں میں جذباتی تعلق اور موافقت کے توازن کا مطالبہ کرتا ہے آپ کو آگے کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ پر اور اپنے رشتوں پر بھروسہ کریں آپ اپنے رومانوی رشتوں میں جذبہ اور خواہش کی تزدید محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنے اور اپنے ساتھی کے ساتھ گہری سطح پر جڑنے کے لیے زیادہ مائل محسوس کر سکتے ہیں کینسر کی ہفتہ وار محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کے رشتے میں اپنی ضروریات اور خواہشات کو بتانے اور اپنی محبت کے اظہار کے نئے طریقے تلاش کرنے کے لیے ایک اچھا وقت سنگل کینسر کے لوگوں کے لیے یہ اپنے آپ کو وہاں سے باہر رکھنے اور نئے لوگوں سے ملنے کا وقت ہو سکتا ہے مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے جذباتی کمزوری کو قبول کرنے اور دوسروں کے ساتھ گہرے روابط کو فروغ دینے کا مطالبہ کرتا ہے سرطان کا ہفتہ وار کیریئر زائچہ پیش گوئی کرتا ہے کہ آپ کو اپنے کیریئر میں کچھ غیر متوقع تبدیلیوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم اگر آپ ان سے موافقت اور لچک کے ساتھ رجوع کرتے ہیں تو یہ بلاخر ترقی کے مصبت مواقع کا باعث بن سکتے ہیں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور ضرورت پڑھنے پر ساتھیوں اور سرپرستوں سے مدد لینے سے نہ گھبرائیں یہ آپ کے طویل مددی کریئر کے اہداف کا دوبارہ جائزہ لینے اور اپنی اقدار اور ترجیحات کے مطابق ہونے کے لیے کوئی ضروری ایجسٹمنٹ کرنے کا بھی اچھا وقت ہے مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کی پیشہ ورانہ خواہشات کے تاقب میں لچک اور تبدیلی کو قبول کرنے کی خواہش کا تقاضہ کرتا ہے سرطان کا ہفتہ وار مالیاتی زائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے مالی معاملات میں کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اگرچہ ترقیہ نئی سرمایہ کاری کے کچھ مواقع ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی بڑا مالیاتی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی مستعدی سے کام لیں اور خطرات کو احتیاط سے تول یہ اپنے بجٹ کا جائزہ لینے اور کوئی ضروری ایجسٹمنٹ کرنے کا بھی اچھا وقت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ اپنے مالی اہداف کو پورا کرنے کے راستے پر ہیں ضرورت پڑھنے پر مالیاتی مشیر سے رہنمائی لینے سے نہ گھبرائیں مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے پیسے اور سرمایہ کاری کے انتظام کے لیے ایک متوازن نقطہ نظر کا مطالبہ کرتا ہے سرطان کا ہفتہ وار صحت کا ذائچہ پیش گوئی کرتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی جسمانی صحت اور جذباتی بہبود کا آپس میں گہرا تعلق ہے تناؤ آہ استراب کی کسی بھی علامت پر توجہ دے اور ورزش، مراقبہ آدیگر تناؤ کو کم کرنے والی سرگرمیوں کے ذریعے ان احساسات کو منظم کرنے کے لیے اقدامات کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کافی آرام بھی کر رہے ہیں اور آپ کی مجموعی صحت کو سہارا دینے کے لیے اچھی نیند کی حفظان صحت کی مشک کر رہے ہیں یہ نئی صحت مند آدات کو آزمانے کا بھی اچھا وقت ہے جیسے کہ نئی ورزش کرنا یا باورچی خانے میں صحت مند ترقیبیں استعمال کرنا مجموعی طور پر اپنے دماغ اور جسم کو سہارا دینے کے لیے اس ہفتے خود کی دیکھ بھال کو ترجی دیں ایک آ دو دن کے لیے سوشل میڈیا اور ٹکنالوجی سے وقفہ لیں برج اسد گرجنی کے لیے تیار ہو جاؤ لیو کا ہفتہ وار زائچہ پیش گوئی کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور پرجوش محسوس کر سکتے ہیں آپ اضافی کرشماتی اور مقناطی سی محسوس کر رہے ہوں گے یہ خود کو وہاں سے باہر رکھنے اور کنیکشن بنانی کے لیے ایک بہترین وقت ہے چاہے یہ آپ کی ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی میں ہو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانی کے لیے اس توانائی کا فائدہ اٹھائیں آپ کے کیریئر میں آپ خاص طور پر ماتو اکانکشی اور کارفرما محسوس کر رہے ہوں گے اس توانائی کو بڑھے بہادر اہداف تے کرنے کے لیے استعمال کریں اور ان کے حصول کے لیے جرت مندانہ اقدامات کریں تاہم اس بات کو یقینی بنائیں کے واضح طور پر بات چیت کریں اور ساتھی کارکنوں اور آلہ افسران کے ساتھ غیر ضروری تنازات سے گریز کریں گھریلو محاذ پر آپ اپنے آپ کو زیادہ رومانوی اور چنچل موڈ میں پاسکتے ہیں اس توانائی کو اپنے پیاروں سے جڑنے کے لیے استعمال کریں اور کچھ انتہائی ضروری آرام اور تفریح میں شامل ہوں لیو کی ہفتہ وار محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کو اچانک اپنے ساتھی سے اپنی محبت کا شاندار انداز میں اظہار کرنے کی خواہش محسوس ہو سکتی سیاروں کی سیج سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی رومانوی جبلتیں بڑھ گئی ہیں اور آپ اپنے آپ کو معمول سے زیادہ پر اعتماد اور بہادر محسوس کر سکتے ہیں اس توانائی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور اپنے کسی خاص شخص کے ساتھ سرپرائز ڈیٹ نائٹ اہ ہفتے کے آخر میں چھٹی کا منصوبہ بنائیں اگر آپ سنگل ہیں تو غیر متوقع مقابلوں کے لیے کھلے رہیں اور اپنے آپ کو اپنے پیروں سے بہ جانے دیں تاہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ اب کسی بھی سنگین کام کا ارتکاب کرنے سے پہلے اس شخص کو جاننے کے لیے وقت نکل دل کے معاملات میں غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے اپنے جذبات کو ایمانداری اور واضح طور پر بتانا یاد رکھیں لیو ہفتہ وار کریئر زائچہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کام کی جگہ پر اپنی صلاحیتوں اور صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا بہترین وقت ہے آپ کو اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے پہچان مل سکتی ہے جس سے ترقیہ نیا موقع مل سکتا ہے توجہ مرکوز اور منظم رہیں اور نئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے سے نہ گھبرائیں آپ کا اعتماد اور کرشمہ آپ کا سب سے بڑا اساسہ ہے اس لیے انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں تاہم محتاط رہیں کہ دوسروں کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنے میں اپنی انا کو رکاوٹ نہ بننے دیں آپ کے کریئر کے اہداف میں کامیابی کے حصول کے لیے تعاون اور ٹیم ورک کلیدی ثابت ہوگا آجز رہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے سیکھنے کے لیے تیار رہیں اور آپ بہت آگے جائیں گے لیو کی ہفتہ وار مالیاتی ذائچہ بتاتی ہے کہ یہ آپ کے مالی حالات کا جائزہ لینے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا ایک اچھا وقت ہے آپ کو غیر متوقع آمدنیہ مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں لیکن اپنے اخراجات میں محتاط رہنا ضروری ہے ایسی زبردست خریداری یا سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں جو آپ کے مالی استحکام کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں بجٹ بنا کر ہنگامی حالات کے لیے بجٹ اور قرضوں کی ادائیگی کے ذریعے اپنے مالیات کی مضبوط بنیاد بنانے پر توجہ دیں اگر آپ کو اپنے پیسے کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہو تو مالیاتی ماہر سے مشورہ لیں محتاط منصوبہ بندی اور ہوشیار فیصلہ سازی کے ساتھ آپ اپنے مالی اہداف حاصل کر سکتے ہیں اور ایک مستحکم مالی مستقبل محفوظ کر سکتے ہیں لیوکہ ہفتہ وار صحت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہے لیکن یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں مراقبہ، گہری سانس لینے کی مشقیں اور فطرت میں وقت گزارنا تناؤ اور استراب کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اپنے آپ کو زیادہ کام کرنے سے گریز کریں اور آرام کے لیے وقت نکالیں اگر آپ اپنی جسمانی صحت کو نظر انداز کر رہے ہیں تو ورزش کا نیا معمول اس صحت مند کھانے کا منصوبہ شروع کرنے کا یہ اچھا وقت ہے اپنے جسم کو توازن میں رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی پینا اور کافی نیند لینا یاد رکھیں اپنے جسم کی ضروریات کو سنیں اور جتنی جلدی ممکن ہو صحت سے متعلق خدشات کو دور کریں آپ کے ڈاکٹر کے ساتھ چیک اپا کسی ماہر کے پاس جانا ضروری ہو سکتا ہے اس ہفتے اپنی صحت کی ذمہ داری لے اور آپ اپنی زندگی کے تمام شبوں میں زیادہ توانائی اور توجہ مرکوز محسوس کریں گے ہر روز تین چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں برج سملا کا ہفتہ وار زائچہ بتاتا ہے کہ ستارے آپ کے حق میں موافق ہیں آپ ہوا میں محبت اور رومانس محسوس کر رہے ہوں گے تاہم اسے آپ کی ذمہ داریوں سے توجہ ہٹانے نہ دیں اپنے کریئر پر توجہ مرکوز کرنے اور اپنے اہداف کی طرف قدم بڑھانے کا یہ بہترین وقت ہے آپ کو کچھ سخت فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں لیکن اپنی جبلت پر بھروسہ کریں اور اپنے آپ سے سچے رہیں آپ کی ذاتی زندگی میں خاندان کے افراد عزیزوں کے ساتھ کچھ تناؤ ہو سکتا ہے پرسکون رہیں اور کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے کھلے دل سے بات چیت کریں مالی محاذ پر یہ ایک اچھا وقت ہے کہ آپ اپنے اخراجات سے محتاط رہیں اور مستقبل کے لیے بچت شروع کریں آرام کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھیں یاد رکھیں خود کی دیکھ بھال خود غرضی نہیں ہے اس ہفتے کنواریوں کے اپنے آپ کو معمول سے زیادہ رومانوی محسوس کرنے کا امکان ہے یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی میں توانائی کا اضافہ لاتا ہے جس سے آپ کو اپنے ساتھی کے سامنے اپنے جذبات اور خواہشات کا اظہار کرنے کی ہمت ملتی ہے کنیہ کی ہفتہ وار محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ کنواری افراد خود کو کسی نئے کی طرف راغب کر سکتے ہیں اس لیے اپنی آنکھیں اور دل کھلے رکھیں تاہم محتاط رہیں کہ رومانس کے جوش میں زیادہ نہ پھنسیں اور اپنی ضروریات اور حدود کو ترجیح دینا یاد رکھیں معاصلت قلیدی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اپنے پیاروں کے ساتھ کھلی اور ایماندارانہ گفتگو کو یقینی بنائیں تاکہ غلط فہمیوں سے بچا جا سکے مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے رشتوں کی تعمیر اور پرورش پر توجہ مرکوز کرنے کا بہترین وقت ہے کنیہ کی ہفتہ وار کیریئر زائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے کنواریوں کو کام کی جگہ پر اپنی بات چیت کی مہارت پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی غلط فہمیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس لیے ساتھیوں اور آلہ افسران کے ساتھ معاملات کو واضح کرنا یقینی بنائیں تھنڈا سر رکھیں اور جذبات کو مسائل کا حل تلاش کرنے کی راہ میں حائل نہ ہونے دیں نیٹ ورکنگ اور نئے پیشاورانہ تعلقات کی تشکیل کو بھی اس ہفتے نمائع کیا گیا ہے لہٰذا اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے کسی بھی مواقع سے فائدہ اٹھائیں منظم رہیں اور ڈیڈ لائن پر نظر رکھیں کیونکہ یہ آپ کو اپنے کام کے بوجھ سے اوپر رہنے میں مدد کرے گا ہفتے کا اختتام کچھ غیر متوقع چیلنجوں کا باعث بن سکتا ہے لیکن اپنے نکتہ نظر میں موافق اور لچکدار رہیں اپنی جبلتوں پر بھروسہ کرنا یاد رکھیں اور اپنے کیریئر کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے حسابی خطرات مول لینے سے نہ گھبرائیں پیسے کے معاملات میں متحرک رہنے کا یہ اچھا وقت ہے آپ کو نئے مالی مواقع مل سکتے ہیں لیکن کسی بھی سرمایہ کاری کا ارتکاب کرنے سے پہلے محتاط رہنا اور اپنی تحقیق کرنا ضروری ہے غیر متوقع اخراجات سامنے آ سکتے ہیں لیکن گھبرائیں نہیں اس کے بجائے ان کا انتظام کرنے کے لیے تخلیقی حل تلاش کرنے پر توجہ دیں زبردستی خریداری کرنے یا غیر ضروری قرض لینے سے گریز کریں یاد رکھیں طویل مدتی مالی استحقام مختصر مدت کے فوائد سے زیادہ اہم ہے ذمہ دار بن کر اور عملی مالی فیصلے کرنے سے آپ زیادہ محفوظ مستقبل کی راہموار کر سکتے ہیں اپنے جسم کے اشاروں پر توجہ دینا ضروری ہے اپنے آپ کو زیادہ کام کرنے سے گریز کریں اور برن آؤٹ کو روکنے کے لیے ضرورت کے مطابق وقفے لیں مراقبہ آئیوگا جیسی آرام دے تکنیکوں کو شامل کرنے سے تناؤ کی سطح کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے دوسری طرف اگر آپ اپنی جسمانی صحت کو نظر انداز کر رہے ہیں تو یہ کاروائی کرنے کا وقت ہے صحت مند غزائیں کھانے کی کوشش کریں ہائیڈریٹ رہیں اور کافی نیند لینے کو ترجی دیں کنیا کا ہفتہ وار صحت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ ہلکی ورزش کا معمول جیسے چہل قدمی اکھینچنا بھی آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا یہ آپ کے طرز زندگی میں مصبت تبدیلیاں کرنے کا بہترین وقت ہے جس سے آپ کی صحت کو طویل مدت میں فائدہ پہنچے گا اس ہفتے روزانہ پانچ ہزار قدموں کا حدف پورا کرنے کی کوشش کریں برج میزان اس ہفتے اب دوسروں کے ساتھ جڑنے اور نئے تعلقات بنانے کی شدید خواہش محسوس کر سکتے ہیں آپ کی سماجی زندگی ممکنہ طور پر زیادہ فعال اور خوشگوار ہو جائے گی آپ خود کو فکری اور حوصلہ افضا گفتگو کی طرف راغب بھی پاسکتے ہیں لیبورا کا ہفتہ وار زائچہ آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے کہ اب سماجی سازی میں زیادہ ناپھنس جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہ کریں اپنے کام کو ترجی دیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ کے کریئر کے لحاظ سے آپ کو کچھ غیر متوقع خبریں آمواقع مل سکتے ہیں جو مصبت تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں کھلا ذہن رکھیں اور آپ کے راستے میں آنے والے کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کیلئے تیار رہیں آپ کے ذاتی تعلقات میں یہ پیاروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور کسی بھی مسائلہ خدشات کے بارے میں کھل کر بات کرنے کا ایک اچھا وقت ہے آپ اپنے رومانوی تعلقات میں جذبہ اور رومانس کا ایک نیا احساس بھی محسوس کر سکتے ہیں اس ہفتے محبت ہوا میں ہے اور آپ کی توجہ چارٹ سے دور ہے لیبورا ہفتہ وار محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے دوران آپ کو کسی نئے سے ملنے کا امکان ہے کسی ایسے شخص پر نظر رکھیں جو آپ کی دلچسپیوں اور اقدار کا اشتراک کرتا ہے اگر آپ پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں تو یہ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے کچھ دلچسپ حیرتوں اور غیر متوقع رومانوی اشاروں کی توقع کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ محبت کا بدلہ لیں اور اپنے اہم دوسرے کے لیے اپنی تریف ظاہر کریں محبت اور جذبے سے بھرے ایک ہفتے کے لیے تیار ہو جائیں لبرا ہفتہ وار کریئر زائچہ بتاتا ہے کہ آپ کا کریئر ایک دلچسپ مور لے سکتا ہے غیر متوقع خبروں آمواقع آپ کے سامنے آنے کے ساتھ انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کے لیے تیار رہیں کلید توجہ مرکوز رہنا، کھلا ذہن رکھنا اور لچکدار ہونا ہے سودوں اتاون پر گفتو شنید کرتے وقت آپ کی مضبوط مواصلاتی مہارتیں کام آئیں گی آپ کو اپنی محنت اور کوششوں کے لیے بھی پذیرائی مل سکتی ہے اچھا کام جاری رکھیں اور اس کامیابی سے لطف اندوز ہوں جو آپ کے راستے میں آتی ہے یہ ہفتہ آپ کے کریئر کے لیے گیم چینجر ہونے کا وعدہ کرتا ہے لبرا ہفتہ وار مالیاتی زائچہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے مالی معاملات میں کچھ اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے غیر متوقع اخراجات کے امکان کے ساتھ اپنے بجٹ پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے زیادہ خرچ کرنے یا غیر ضروری خطرات مول لینے سے گریز کریں اس کے بجائے ہوشیار مالیاتی فیصلے کرنے اور سرمایہ کاری کرنے پر توجہ دیں ایک طویل مدتی نقطہ نظر رکھیں اور قلیل مدتی فوائد سے متاثر نہ ہوں سودوں اور سرمایہ کاری پر گفتو شنید کرتے وقت آپ کا توازن اور انصاف پسندی کا فطری احساس کام آئے گا ایک ستھی سر رکھیں اور اپنے وجدان پر بھروسہ کریں تھوڑی سی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ آپ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی مالی چیلنج سے گزر سکتے ہیں اور سکون رہیں اور جاری رکھیں لبرا ہفتہ وار صحت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی صحت اور تندرستی کو ترجید ایک مصروف سماجی اور پیشاورانہ نظام الوقات کے ساتھ اپنی خود کی دیکھ بھال کے معمولات کو نظر انداز کرنا آسان ہے لیکن یاد رکھیں ایک مکمل زندگی کے لیے صحت مند دماغ اور جسم ضروری ہیں باقائدگی سے ورزش، مراقبہ اور صحت مند کھانے کی آدات کے لیے وقت نکالیں کافی نیند لیں اور ضرورت سے زیادہ تناؤں سے بچیں آپ کچھ لات پیار کرنے والی سرگرمیوں جیسے مساج اصفہ علاج میں شامل ہونے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تھوڑی سی خود کی دیکھ بھال کے ساتھ آپ خود کو جوان اور دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار محسوس کر سکتے ہیں اس ہفتے صبح پندرہ منٹ کے لیے مراقبہ کریں یہ آپ کو روحانی طور پر ٹھیک کرنے میں مدد کرے گا برج اقرب ہفتہ وار زائچہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو نئی توانائی اور حوصلہ افضائی کا احساس ہو سکتا ہے آپ کی توجہ آپ کے مالی اہداف اور مادی املاک کی طرف ہو سکتی ہے اپنے بجٹ کا جائزہ لینے ضروری ایجسٹمنٹ کرنے اور مستقبل کے لیے بچٹ شروع کرنے کا یہ اچھا وقت ہے آپ کے کیریئر میں آپ کو کچھ غیر متوقع خبریں آمواقع مل سکتے ہیں جو مصبت تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں کھلا ذہن رکھیں اور نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار رہیں اپنی جبلت پر بھروسہ کریں اور آپ کی رہنمائی کیلئے اپنی مضبوط وجدان پر بھروسہ کریں آپ کے ذاتی تعلقات میں یہ ایک اچھا وقت ہے کہ آپ اپنے جذبات کا کھل کر اور ایمانداری سے اظہار کریں آپ کے پیاروں کے ساتھ کچھ گہری بات چیت ہو سکتی ہے لیکن بلاخر یہ ایک گہری سمجھ اور مضبوط بانڈ کا باعث بنے گا اپنی بات چیت میں سبر اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں اس ہفتے محبت اور رومانس اروج پر ہے ہفتہ وار محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ پاسکتے ہیں جو آپ کی فکری دلچسپیوں اور مہم جوئی سے محبت کا اشتراک کرتا ہے یہ ایک ساتھ کچھ دلچسپ گفتگو اور یادگار تجربات کا باعث بن سکتا ہے رشتے میں رہنے والوں کے لیے بات چیت پر توجہ مرکوز کرنے اور اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذباتی تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ بہترین وقت ہے اپنے جذبات اور خواہشات کے بارے میں کھلے اور اماندار رہیں اور اپنے تعلقات میں کچھ مصبت تبدیلیوں کی توقع کریں اپنی جبلت پر بھروسہ کرنا اور اپنے دل کی پیروی کرنا یاد رکھیں یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک پرجوش اور پورا کرنے والا وقت ہونے کا وعدہ کرتا ہے سکورپیو ہفتہ وار کیریئر زائچہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے کیریئر میں کچھ غیر متوقع موڑ اور موڑ آ سکتے ہیں آپ کو کچھ منافع بخش کاروباری تجاویز اور ملازمت کے نئے مواقع مل سکتے ہیں آپ کی مضبوط کام کی اخلاقیات اور تجزیاتی مہارتیں سودوں اور تعاون پر گفت و شنید کرتے وقت کام آئیں گی یاد رکھیں ہر رکاوٹ ترقی اور ترقی کا ایک موقع ہے یہ ہفتہ آپ کے کریئر کے لیے ایک دلچسپ وقت ہونے کا وعدہ کرتا ہے اس لیے حوصلہ مند رہیں اور اپنے خوابوں کے لیے کوشش کرتے رہیں سکورپیو کا ہفتہ وار مالیاتی زائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے مالی معاملات میں احتیاط برکنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کچھ غیر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں جو آپ کے بجٹ کو بیلنس سے محروم کر سکتے ہیں اپنے اخراجات پر گہری نظر رکھیں اور کسی بھی زبردست خریداری یا خطرناک سرمایہ کاری سے گریز کریں اس کے بجائے سماٹ مالیاتی فیصلے کرنے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے پر توجہ دیں پیسے بچانے آپ نے آمدنی بڑھانے کے لیے کسی بھی مواقع سے فائدہ اٹھائیں محتاط منصوبہ بندی اور بجٹ سازی کے ساتھ آپ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی مالی چیلنج سے گزر سکتے ہیں پر امید رہنا یاد رکھیں اور بھروسہ رکھیں کہ آپ کے پاس کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وسائل اور مہارتیں ہیں ہفتہ وار صحت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی صحت کو کچھ اضافی توجہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ تھوڑا سا بکھرے ہوئے آمشغول محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کی خود کی دیکھ بھال کے معمولات کو متاثر کر سکتا ہے برن آؤٹ سے بچنے کے لیے آرام اور آرام کو ترجیح دینا ضروری ہے ایسی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیں جو آپ کو آرام اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں جیسے مراقبہ آئیوگا اس کے علاوہ اپنے غزائیت پر توجہ دیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے جسم کو صحت مند اور غزائیت سے بھرپور غزائیں دیں اگر آپ صحت کے کسی بھی مسائل سے نبردازمہ ہیں تو آپ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاورہ معالج سے مدد حاصل کرنے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کی صحت کا خیال رکھنا آپ کی فلاہ و بہبود میں ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے یہ ہفتہ خود کی دیکھ بھال اور تجدید کا وقت ہونے کا ودا کرتا ہے لہٰذا اپنی صحت کو ترجیح دینے کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں برج قوس اس ہفتے کے لیے دخ کا ہفتہ وار زائچہ بتاتا ہے کہ اب تخلیقی توانائی کے پھٹنے اور اپنے شوق کو آگے بڑھانے کی خواہش محسوس کر سکتے ہیں آپ کی توجہ آپ کے ذاتی تعلقات اور سماجی تعاملت کی طرف ہو سکتی ہے دوستوں اور پیاروں سے رابطہ قائم کرنے اور کھلے دل اور امانداری سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا یہ اچھا وقت ہے آپ خود اعتمادی اور کرشمہ کا ایک نیا احساس بھی محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں نئے لوگوں کو راغب کر سکتا ہے آپ کے کیریئر میں آپ کو کچھ غیر متوقع چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم اس سے آپ کی حوصلہ شکنی نہ ہونے دیں اس کے بجائے پیدا ہونے والی کسی بھی مشکل سے گزرنے کے لیے اپنے پرمید نکتہ نظر اور مسئلہ حل کرنے کی مہارت کا استعمال کریں اپنے طویل مدتی اہداف پر توجہ مرکوز رکھیں اور یاد رکھیں کہ ہر دھچکہ ترقی کا موقع ہے آپ کے مالی معاملات کے لحاظ سے یہ آپ کے بجٹ کا جائزہ لینے اور کوئی ضروری ایجسٹمنٹ کرنے کا ایک اچھا وقت ہے اپنی آمدنی یا بچت میں اضافے کے کسی بھی نئے مواقع پر نظر رکھیں دخ کے ہفتہ وار محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کچھ دلشست پیش رفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کسی نئے کی طرف شدید کشش محسوس کر سکتے ہیں نئے رابطوں کو تلاش کرنے اور غیر متوقع کو گلے لگانے کے لیے کھلے رہیں پرعظم تعلقات میں رہنے والوں کے لیے یہ بات چیت پر توجہ مرکوز کرنے اور اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذباتی تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک اچھا وقت ہے اپنے جذبات اور خواہشات کے بارے میں اماندار اور شفاف رہیں اور سمجھوتا کرنے اور مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کے لیے تیار رہیں ذہن اور دل کو کھلا رکھنا یاد رکھیں اور جب محبت کے معاملات کی بات ہو تو اپنے وجدان کی پیروی کریں یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی میں جوش رومانس اور نئی شروعات کا وقت ثابت ہوگا دخ کے ہفتہ وار کریئر ذائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے کریئر میں کچھ شیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرانزٹ آپ کے منصوبوں میں غیر متوقع رکاوٹیں اتاخیر لاسکتا ہے اس سے آپ کی حصلہ شکنی نہ ہونے دیں اور اس کے بجائے نئے حل اور ترقی کے مواقع تلاش کرنے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور مسائل کو حل کرنے کی مہارتوں کا استعمال کریں اپنے طویل مدتی اہداف پر توجہ مرکوز رکھیں اور نئے نقطہ نظر اور خیالات کے لیے کھلے ذہن کو رکھیں آپ ساتھیوں اثر پرستوں سے مدد ام مشورہ لینے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی جبلتوں پر بھروسہ کرنا اور پر امید رہنا یاد رکھیں کیونکہ یہ ہفتہ آپ کی کریئر میں آپ کی لچک اور موافقت کا امتحان ہونے کا وعدہ کرتا ہے دخ کے ہفتہ وار مالیاتی ذائچہ نے پیش گوئی کی ہے کہ ٹرانزٹ کچھ غیر متوقع اخراجات اعمالیاتی دھچکہ لے سکتا ہے لہٰذا چھپ نہ رہنا ضروری ہے اپنے بجٹ اور خرچ کرنے کی آدات کے ساتھ اپنی مالی ترجیحات کا خیال رکھیں اور زبردست خریداری کرنے سے گریز کریں آپ کسی بھی پیچیدہ مالیاتی فیصلوں کو نیویگیٹ کرنے میں مدد کے لیے کسی مالیاتی مشیر اپیشاور سے مشورہ لینے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں مصبت اور فعال رہنا یاد رکھیں اور ایک طویل مددی مالیاتی منصوبہ بنانے پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کے اہداف اور اقدار کے مطابق ہو ہفتہ وار صحت کا ذائچہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ توانائی اور جوش میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کو اپنی فلاہ و بہبود کو ترجیح دینے کی ترغیب دے سکتا ہے یہ صحت مند آدات اور معمولات جیسے ورزش، صحت مند کھانا اور کافی آرام کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کا ایک اچھا وقت ہے آپ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کسی پیشاور سے مددہ مشورہ لینے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحت سے متعلق کسی بھی تشویش ایسوالات کو حل کرنے میں مدد ملے مصبت اور فعال رہنا اور اپنے دماغ اور جسم کا خیال رکھنا یاد رکھیں کیونکہ یہ ہفتہ آپ کی مجموعی صحت اور تندرستی میں ترقی اور بہتری کا وقت ثابت ہوگا پودوں کے والدین بننے کی کوشش کریں اس ہفتے پودے لگانے پر کام کریں اور اپنے پودے کی دیکھ بھال کریں برج جدی کا ہفتہ وار زائچہ بتاتا ہے کہ یہ ہفتہ کچھ جوش و خروش اور دوسروں کے ساتھ سماجی ہونے اور جڑنے کی خواہش لے کر آ سکتا ہے آپ اپنے آپ کو نئی دوستی آرومانوی رشتوں کی طرف راغب پاسکتے ہیں اس لیے یقینی بنائیں کہ آپ اپنے وزدان کی پیروی کریں اور نئے رابطوں کے لیے کھلے رہیں کریئر کے لحاظ سے یہ ہفتہ نیٹ ورکنگ پر توجہ مرکوز کرنے اور ساتھیوں اور سرپرستوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا ایک اچھا وقت ہو سکتا ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو مددہ مشورے کے لیے پہنچنے سے نہ گھبرائیں تاہم آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے تعلقات میں مواصلت اور ایمانداری اہم ہوگی غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے اپنے خیالات اور احساسات کا واضح اور احترام کے ساتھ اظہار کرنا یقینی بنائیں خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دینا یاد رکھیں اور جب آپ کو ضرورت ہو اپنے لیے وقت نکالیں کیونکہ یہ ہفتہ جذباتی طور پر شدید ہو سکتا ہے مجموعی طور پر کھلے ذہن اور لچکدار رہیں اور بھروسہ رکھیں کہ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مکر کی ہفتہ وار محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ اس سے رومانس اور نئے رابطوں کے کچھ دلچسپ مواقع مل سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو زیادہ پر اعتماد اور سماجی محسوس کر سکتے ہیں جو نئے لوگوں سے ملنا اور بامانی روابط قائم کرنا آسان بنا سکتا ہے اہم چیزوں کو سست کرنا اور حقیقت میں قائم رہنا یاد رکھیں دوسرے شخص کو جاننے کے لیے وقت نکالے بغیر کسی بھی چیز میں جلدی نہ کریں اور یقینی بنائیں کہ آپ ایک ہی صفحے پر ہیں اگر آپ پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں تو یہ بات چیت پر توجہ مرکوز کرنے اور کھلے دل سے اور ایمانداری سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا ایک اچھا وقت ہو سکتا ہے اپنی بصیرت کو سننا یاد رکھیں اور یقین رکھیں کہ آخر میں سب کچھ کام کرے گا مکر کی ہفتہ وار کریئر زائچہ پیش گوئی کرتی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے کریئر میں کچھ مصبت پیش رفت لائے گا آپ اپنے آپ کو زیادہ پر اعتماد اور حوصلہ افضائی محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کو نئے چیلنجوں اور مواقع کا مقابلہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے اپنے پیشہ ورانہ دائرے کو بڑھانے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور نیٹ ورکنگ پر توجہ مرکوز کرنے کا یہ بہترین وقت ہے تاہم محتاط رہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ کام نہ کریں اور جب آپ کو ان کی ضرورت ہو تو وقفے کو یقینی بنائیں آپ کے راستے میں آنے والے نئے مواقع کے لیے لچکدار اور کھلے ذہن کے ساتھ رہنا یاد رکھیں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں اور اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھتے رہیں مکر کا ہفتہ وار مالیاتی ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنی آمدنی میں اضافے اغیر متوقع اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کے بجٹ کو بیلنس سے محروم کر سکتا ہے بنیاد پر رہنا اور اخراجات کے زبردست فیصلوں سے گریز کرنا ضروری ہے اپنے مالی اہداف کا جائزہ لینے اور مستقبل کے لیے بجٹ اور سرمایہ کاری کو ترجیح دینے کا یہ اچھا وقت ہے کسی بھی حیرت سے بچنے کے لیے منظم رہنا اور اپنے اخراجات پر نظر رکھنا یاد رکھیں ایک مصبت نقطہ نظر رکھیں اور یقین رکھیں کہ چیزیں آخر کار ثابت ہوں گی کچھ محتاط منصوبہ بندی اور سبر کے ساتھ آپ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی مالی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں مکر کا ہفتہ وار صحت کا ذائچہ پیش گوئی کرتا ہے کہ آپ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے توانائی اور تحریک کے نئے احساس کو محسوس کر سکتے ہیں صحت مند آدات جیسے کہ ورجش اور صحت مند کھانا اپنی مجموعی صحت کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کا یہ بہترین وقت ہے تاہم محتاط رہیں کہ اسے زیادہ نہ کریں اور اپنے جسم کی ضروریات کو سننا یاد رکھیں اپنی ذہنی صحت کو بھی نظر انداز نہ کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ کو ان کی ضرورت ہو تو وقفے لیں اور خود کی دیکھ بھال کو ترجی دیں تھوڑی سی کوشش اور توجہ کے ساتھ آپ ایک صحت مند اور زیادہ متوازن ترس زندگی حاصل کر سکتے ہیں ہفتہ وار بجٹ تیار کریں اپنے اخراجات اور بجٹ پر نظر رکھیں برج دلو یہ ہفتہ آپ کے ذاتی اور پیشاورانہ تعلقات میں کچھ مصبت پیش رفت لے سکتا ہے ہفتہ وار زائچہ پیش گوئی کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ ملنسار اور کھلے ذہن کے محسوس کر سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نئے اور دلچسپ روابط کا باعث بن سکتے ہیں اپنے آپ کو وہاں سے باہر رکھنے اور نیٹورک کرنے کا یہ بہترین وقت ہے کیونکہ ترقی اور تعاون کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں تاہم محتاط رہیں کہ دوسروں کو آپ کی مہربانی اور سخاوت سے فائدہ نہ اٹھانے دیں صحت مند حدود تیہ کرنا اور اپنی ضروریات کو ترجیح دینا یاد رکھیں آپ کے کریئر کے لحاظ سے یہ اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کرنے اور ان کے حصول کی جانب جرت مندانہ قدم اٹھانے کا ایک اچھا وقت ہے آپ کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن انہیں آپ کی حوصلہ شکنی نہ ہونے دیں ذاتی محاذ پر یہ اپنے پیاروں سے جڑنے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا ایک اچھا وقت ہے کوبیب کی ہفتہ وار محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے موجودہ رشتے میں جذبہ اور شدت کے نئے احساس کو محسوس کر سکتے ہیں آپ کسی نئے سے مل سکتے ہیں آپ کی دلچسپی کو جنم دیتا ہے اپنے خواہشات کو دریافت کرنے اور اپنے ساتھی سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا یہ بہترین وقت ہے تاہم محتاط رہیں کہ کسی بھی چیز میں جلدی نہ کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ صاف اور ایمانداری سے بات چیت کو یقینی بنائیں کھلے ذہن کے ساتھ رہیں اور اپنے اب سے سچے رہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ خاص شخص مل جائے جس کی اب تلاش کر رہے ہیں کوبیب کے ہفتہ وار کریئر ذائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے کریئر میں کچھ غیر متوقع چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم ٹرانزٹ کے ساتھ آپ کو نئے مواقع بھی مل سکتے ہیں جو ترقی اور کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں کھلا ذہن رکھیں اور تبدیلی کے لیے موافق رہیں یہ اپنے طویل مدتی اہداف پر توجہ مرکوز کرنے اور ان کے حصول کی جانب جرت مندانہ اقدامات کرنے کا ایک اچھا وقت ہے خطرہ مول لینے سے نہ گھبرائیں اور اپنی جبلت پر بھروسہ کریں منظم رہنا اور اپنے کاموں کو ترجیح دینا یاد رکھیں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں پر قابو پانے کے قابل ہیں آگے بڑھتے رہیں اور مصبت رہیں ہفتہ وار مالیاتی ذائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے مالی معاملات میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو کچھ لگجری خریداریوں میں ملوث ہونے ان نئے مالی خطرات مول لینے کا لالچ دیا جا سکتا ہے تاہم یہ ضروری ہے کہ ہم ستھی سر رکھیں اور زبردست فیصلوں سے گریز کریں اپنے بجٹ پر قائم رہنا یقینی بنائیں اور زیادہ خرچ کرنے سے گریز کریں اپنے مالی اہداف کا جائزہ لینے اور اپنی خرچ کرنے کی آدات کا دوبارہ جائزہ لینے کا یہ اچھا وقت ہے پیسے بچانے اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کرنے کے طریقے تلاش کریں محتاط منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کے ساتھ اب مستحکم مالی صورتحال کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور کچھ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں کوبب ہفتہ صحت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کو ترجیح دینا ضروری ہے آپ اپنے آپ کو سمحلنے کے لیے توانائی اور حوصلہ افضائی کا ایک نیا احساس محسوس کر سکتے ہیں نئی ورجش اے سرگرمیاں آزمانے کا یہ اچھا وقت ہے جو آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر چیلنج کرتے ہیں مراقبہ اے خود کی دیکھ بھال کے دیگر طریقوں کے ذریعے آرام اور پریشانی کے لیے وقت نکالیں تاہم اپنے آپ کو بہت زیادہ دھکیلنے اور برن آؤٹ ہونے کا خیال رکھیں اس ہفتے جرنل نگ کی مشک کریں لکھیں کہ اب کیسا محسوس کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے موڈ پر نظر رکھیں برجہوت کا ہفتہ وار ذائچہ بتاتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے تعلقات اور ذاتی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کا اچھا وقت ہے آپ زیادہ سماجی محسوس کر سکتے ہیں اور نئے رابطوں کے لیے کھلے ہو سکتے ہیں دوستوں خاندان اور یہاں تک کے نئے جاننے والوں سے رابطہ قائم کرنے کا یہ اچھا وقت ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ تعاملت آپ کو نئے مواقع اور تجربات لاتے ہیں اپنے تعلقات کو گہرا کرنے اور نئے روابط استوار کرنے کے لیے اس توانائی سے فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ یہ آپ کی ذاتی ترقی اور خود کو بہتر بنانے پر توجہ دینے کا ایک اچھا وقت ہے سیکھنے کے مواقع ازاتی منصوبوں کے ذریعے اپنی مہارت اور علم کو بڑھانے کے طریقے تلاش کریں کچھ کوشش اور لگن کے ساتھ آپ اپنے مقاصد کی طرف بامانی پیش رفت کر سکتے ہیں توجہ مرکوز رکھیں اور کھلا ذہن رکھیں اور آپ اپنے آپ کو نتائج سے خوشگوار طور پر حیران محسوس کر سکتے ہیں میش ہفتہ وار محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ لے سکتا ہے آپ زیادہ سماجی اور نئے رابطوں کے لیے کھلے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں لیکن اپنے موجودہ تعلقات کے بارے میں زیادہ غیر فیصلہ کن بھی ہو سکتے ہیں اپنے جذبات پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں اور اپنے ساتھی سے کسی بھی قسم کے خدشات اشکوک کے بارے میں بات کریں یہ آپ دونوں کے درمیان گہری سمجھ اور تعلق کا باعث بن سکتا ہے مزید براں نئے تجربات اور محبت کے مواقعے کے لیے کھلے رہیں چاہے وہ کسی نئے سے ملنا ہو یا آپ کے موجودہ تعلقات کے نئے پہلون کو تلاش کرنا ہو کھلے ذہن اور دل کو رکھیں اور جو کچھ سامنے آتا ہے اس سے آپ خود کو خوشگوار طور پر حیران محسوس کر سکتے ہیں میش ہفتہ وار کیریئر زائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو کام پر کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن کچھ امید افضا مواقع بھی اہم بات یہ ہے کہ پیدا ہونے والے کسی بھی دھچکے کے باوجود توجہ مرکوز اور پرازم رہنا ہے اپنے اہداف اور خواہشات کو ترجیح دینا یاد رکھیں اور ان کے حصول کے لیے حسابی خطرات مول لینے سے نہ گھبرائیں آپ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ اور سوشلائزنگ کیریئر کے نئے امکانات اتاون کا باعث بن سکتی ہے کھلا ذہن رکھیں اور اپنے شعبے میں دوسروں کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے تیار رہیں اس سے آپ کو اپنے پیشاورانہ نیٹ ورک کو وسط دینے اور مستقبل میں کامیابی کے نئے دروازے کھولنے میں مدد مل سکتی ہے مصبت رویہ رکھیں اور اپنے اہداف کے لیے پرازم رہیں اور اب اس ہفتے اپنے کیریئر میں کچھ دلچسپ پیش رفت دیکھ سکتے ہیں میش ہفتہ وار مالیاتی ذائچہ بتاتا ہے کہ اس ہفتے اب کے مالی معاملات کا جائزہ لینا اور اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہو سکتا ہے کہ اب ٹریک پر اپنے مقاصد کے ساتھ اپنی خرچ کرنے کی آدات کا اندازہ لگانے اور اپنے بجٹ میں کوئی ضروری ایجسٹمنٹ کرنے کا یہ اچھا وقت ہے زبردستی خریداری کرنے یا غیر ضروری قرض لینے سے گریز کریں اس کے بجائے اپنی بچٹ کو بڑھانے اور اپنے طویل مدتی مالی استحکام میں سرمایہ کاری پر توجہ دیں کسی بھی پیچیدہ مالیاتی فیصلوں پر تشریف لے جانے میں آپ کی مدد کے لیے مالیاتی مشیر اماہر سے مشورہ لینا بھی اچھا خیال ہو سکتا ہے اس ہفتے اپنے مالی معاملات کے ساتھ فعال اور نظم و ضبط کے ساتھ آپ مستقبل میں کامیابی اور مالی تحفظ کے لیے خود کو ترطیب دے سکتے ہیں میش کی ہفتہ وار صحت کی ذائچہ یہ بتاتی ہے کہ آپ امیر ازوال پذیر کھانے کی طرف زیادہ مائل محسوس کر سکتے ہیں لیکن یہ برقرار رکھنا ضروری ہے ایک متوازن اور غزائیت سے بھرپور خورا اپنے کھانے میں تازہ پھل اور سبزیاں دبلی پتلی پروٹین اور سارا اناج شامل کرنا یقینی بنائیں مزید برعا یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کے ساتھ چیک اپ کا شیڈول بنائیں اور صحت سے متعلق کسی بھی تشویشہ مسائل کو حل کریں جن کو شاید نظر انداز کیا گیا ہو خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دینا اور ابھی صحت مند انتخاب کرنا آپ کی مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے طویل مدتی فوائد کا باعث بن سکتا ہے یاد رکھیں اب کے جسم کا خیال رکھنا خوشگوار اور بھرپور زندگی گزارنے کا ایک لازمی جزو ہے اس ہفتے فطرت میں کچھ وقت گزاریں چاہے وہ پارک میں چہل قدمی کرنا ہو یا اپنے گھر کے پچھوارے کے باغ میں وقت گزارنا اس ہفتے زہرہ کی رجت تمام بروج کو متاثر کرے گی اس حوالے سے چینی کا صدقہ کرنا مبارک ہے سفید چینی چھ سو گرام سر سے وار کر اول آخر دورد شریف پڑھ کے حشرات کو صدقہ کرنا مبارک ہے اور اس ہفتے کا مبارک وظیفہ اکافیو اغانیو سات مرتبہ یا چھ سو مرتبہ پرنا مبارک ہے شامی روحانی جنتری دو ہزار تئیس اور مہنامہ تلسمی دنیا اگست دو ہزار تئیس فری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے واتس اپ پر میسج کریں موسیقی